اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر انیس آیت نمبر بیس وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان ورزمین میں جو ہے اسی رب کا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ دن رات تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ذرا سی بھی کاہلی اور سستی نہیں کرتے تھوڑے تشریح سن لیجئے ملائکہ کا تذکرہ ہے پھر رشاد فرماتا ہے جن فرشتوں کو تم اللہ کی لڑکیاں کہتے ہو ان کا حال سنو وہ اللہ کی علوہیت کی عظمت دیکھو آسمان اور زمین کے ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے فرشتے اس کی عبادتیں مشغول ہیں نہ ممکن ہے کہ کسی وقت سرکشی کریں نہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے سے شرم نہ فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے عار نہ ان میں سے کوئی تکبر کرے یا عبادت سے جی چورائے اور جو کوئی ایسا کرے تو ایک وقت آ رہا ہے وہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں سب کے ساتھ ہوگا اور اپنا کیا بھرے گا یہ بزرگ فرشتے اس کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں گھبراتے بھی نہیں سستی اور کاہلی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی دن رات اللہ کی فرما برداری میں اس کی عبادت میں اس کی تصویع اطاعت میں لگے ہوئے ہیں نیت اور عمل دونوں موجود ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے نہ کسی فرمان کی تعمل سے رکھتے ہیں ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تھے فرمایا لوگوں جو میں سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو سب نے جواب دیا حضرت ہم تو حضرت ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسمانوں کے چرچڑا ہٹ سن رہا ہوں اور حق تو یہ ہے کہ اسے چرچڑا نہیں چاہیے اس لیے کہ اس میں ایک بالشت بھر جگہ آئیسی نہیں جہاں کسی نے کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو عبداللہ ابن حارس ابن نوفل فرماتے ہیں میں حضرت کعب احبار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ بولنا چالنا اللہ کا پیغام لے کر جانا عمل کرنا یہ بھی انہیں تصویر سے نہیں رکتا میرے سوال پر چوکن نے ہو کر آپ نے فرمایا یہ بچہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ بنو عبد المطلب میں سے ہے آپ نے میری پیشانی چومی اور فرمایا پیارے بچے تصویر فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا دیکھو چلتے فیرتے بولتے چالتے تمہارا سانس برابر آتا جاتا رہتا ہے کہ نہیں اسی طرح فرشتوں کی تصویر ہر وقت جاری رہتی ہے یہ میں نے مختصر سمجھا دیا تفصیل انشاءاللہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا اب تصویر پڑھ لو مرے ساتھ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ہر وقت اللہ کو یاد بھی رکھئے اور ہر وقت اللہ کو یاد بھی کرئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین